آئیے بجٹ کو آسان زبان میں سمجھتے ہیں آپ ایک ہزار کو ایک عرب کی جگہ پر رکھ لیں یکم جولائی دوہزار تیس سے اکتیس جون دوہزار چوبیس تک پاکستان کا کل خرچہ چودہ ہزار چار سو ساٹھ روپے ہوگا جبکہ کلام دن سات ہزار پانچ سو چھتیس روپے ہوگی سمجھ رہا نا اب چودہ ہزار چار سو ساٹھ میں سے سات ہزار پانچ سو چھتیس نکال دیں تو باقی چھہ ہزار نو سو چوبیس روپے بنتے ہیں یعنی یہ چھہ ہزار نو سو چوبیس روپے کے خسارے کا بجٹ ہے جو ہماری تاریخ میں ایک ریپورٹ ہے یا دوسری الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ چھہ ہزار نو سو چوبیس روپے خرچ کہاں کہاں کرنے ہیں یہ پیس کا تو ہو گیا ہے لیکن یہ چھہ ہزار نو سو چوبیس روپے آئیں گے کہاں سے اس بارے میں ابھی سوچنا ہے اگر کوئی بندوبست نہ ہوا تو پھر قرضہ لے کر دورا کر لیں گے اب آجائیے کہ ہماری اصل اور ذاتی آمدن جو سات ہزار پانچ سو چھتیس روپے ہوگی اس کو کیسے خرچ کرنے کا پلان ہے تو جناب اس میں سے سات ہزار تین سو تین روپے تو ساپکا قرضوں کی بابسی میں چلے جائے گے اور باقی بچیں گے دو تو تیتیس روپے مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو اور ایک عدد چھنکنا تو پیارے عزیزوں اور میرے پیارے بھائیو اور بہنوں یہ اصل میں چودہ ہزار چار سو ساٹھ روپے کا نہیں بلکہ دو سو تیتیس روپے کا بچٹ ہے اور انہی دو سو تیتیس روپوں سے تفایی اخراجات، تعلیم، صحت، تنخواہوں، پنشن وغیرہ کا بندوبست کیا جائے گا نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکن یار مزاک ہو رہا ہے دقینی طور پر آپ کے لئے سب ماننا ناممکن ہوگا لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ ترقیاتی کام بھی ہوں گے بینظیر انکم سپورٹ، لپٹاپ، سکولرشپس اور دیگر فلاحی منصوبے بھی انہی پیسوں سے پورے کرنے ہیں یہی دو سو تیتیس روپے ہمارے ذاتی ہیں باقی سارے پیسے کسی اور کے ہوں گے کچھ آئی ایم ایف والے انکل باہر سے بھیجیں گے اور کچھ کمرشل بینکوں والے چاچوں سے ادھار لیے جائیں گے چائنہ، یو ای اور سعودیہ والے کزن سے بھی کچھ امیدے ہیں اگر وہ دے دیں گے تو ان کا بھی والا اور نہ دیں گے تو ہماری طرف سے شکوا کول نہیں ہوگا کیونکہ سیانے بہت پہلے کہہ گئے ہیں کہ بیگرز آر نوٹ چوزرز